دال پلاؤ دال پلاؤ بنانے کے لیے دو گلاس چاول وزن میں چاول ہوں گا پانچ سو گرام اور جائے کی کفر میں چنے کی وزن میں ایک سو پچیس گرام باعلschت کو Esco باعلschت کے باعلschت future پھر اس میں ایک کپ پانی ڈال کے کھڑی کھڑی دال میں نے اس طرح بوائل کر لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کی ہے ٹھیک ہے باقی جو تھوڑی بہت قصر ہے وہ چاولوں کے ساتھ پکتے ہوئے پوری ہو جائے گی تو باقی مسائلے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تو ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں چولے پہ میں نے ایک پرتن رکھ دیا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی آدھا کپ آئل اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جو سلائس میں کٹی بھی ہے اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پرائی کریں گے جی پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہوگی ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسائلے ڈالیں گے آنچ ہلکی کر کے ون ٹی سپون زیرا ایک بڑی لائچی ایک ٹکڑا دارچینی کا آٹھ دس دانے کالی مرچ کے اور دو ادھر لاؤن اور تھوڑا سب میں پانی کا اس کو چھنٹا لگاؤں گی ہمیں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی بل سپون لیسان ادھر چاپ کیا ہوا آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ایک منٹ تک بھون لیں لیسان ادھر کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں ہم دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیے تھے ان کو میں نے اس طرح پیسٹ میں کار لیا ہے ہاں چلکی کر کے اب ہم اس میں کچھ ڈالیں گے مسالے دو ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں نمک آپ اس پہ ضرورت ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں ڈالوں گی دنیا پاورڈر ون ٹی سپون ڈالوں گی کٹی وی لال مرچ ون ٹی سپون ڈالوں گی پیسی وی لال مرچ اور کوارٹر ٹی سپون ڈالوں گی میں ہل دی تو نمک مرچ کا استعمال وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ سب مسالے ڈال کے اب ہم اسے ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ تک کے لئے ڈام کے رکھ دیں گے تاکہ تماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے تماتر دیکھیں سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو میں نے دال بوائل کی تھی نا وہ والی ایک سے دو منٹ اس کی بنائی کر لیں تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی میں نے چاوال آپ کو دو گلاس بتایا تھے تو ٹوٹل پانی ہوا چار گلاس کیونکہ ڈبل پانی ڈالتا ہے اس میں لیکن ہم اس میں ساڑھے تین گلاس پانی ڈالیں گے آدھا گلاس کا اس ٹائم پہ پانی میں نمک چیک کر لیا کریں تھوڑا سا پانی میں نمک تیز ہونا چاہیے پھر یہ بلکل پرفیکٹ نمک ہوتا ہے اس میں اس میں بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں پانی میں بوائل آ گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاولوں کا سارا پانی آپ نے اچھے سے نکال لینا پھر اس میں ڈالنا اس کو ایک دفعہ ہلا دیں اور اس کو اب پکنے دیں تھوڑا سا ڈککن کو اس طرح رکھیں اس پہ رکھیں یہ تو بہل آنے کے بعد یہ باہر آ جائے گا دیکھیں چاولوں میں پانی کافی اتھا خوشک ہو گیا لیکن ابھی مزید یہ اور ہوگا تو اس ٹائم پہ ہم ڈال دیں گے اس میں چار ادد ہری مرچیں آپ اسے شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک دفعہ اس کو ہلا لیں ابھی تھوڑا سا پانی ہے مزید خوشک ہونے دیں جی تو دیکھیں کہ اس میں سارا پانی خوشک ہو گیا بس ہلکی لکی نمی باکی ہے تو اتنی اس کوئنٹ پہ آنکے دم لگا دیں چاولوں کو اس راک کو آپ بند کر لیجیگا اور دس میٹ کا دم لگا دیں ہلکی اسی آنچ پہ جی تو دس میٹ کا دم لگ گیا ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اب ڈککن کا وہاں اٹھائیں گے ماشاءاللہ سے بہت پیاری خشبو آ رہی ہے اور یہ بہت مسئے کا پلاو بنتا ہے ایسے کھلا کھلا چاول پکا تو اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں جی تو ڈال بلاو بن کر تیار ہے ساتھ میں نے اچار اور تھوڑی سی سلات کاٹی ہے پیاس ٹھماٹر کھیرے اور اس کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو میری رسپ اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پک آپ سب کو خوش رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ